بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا مانگنا اللہ میں سے یہ چھے کہ اب سوال بھی نہیں کرنا ہے میرے حال سے اس کا واقف ہونا میرے سوال کے لئے کافی ہے میرے دعا کے لئے کافی ہے اس کے آگے حضرت جو ایک روبائی لکھ رہے ہیں اشار کا ترجمہ ہے کہ اے صاحب اگر تو اخل مند ہے تو کسی کے دروازے پر مت جاؤ خدا تجھ کو جو کچھ اطا کرے اس پر راضی رہے تو جب چاہے مشرق سے مغرب تک جاؤ تیرا رزق ایک جو برابر نہ کم ہوگا اور نازائر اور دیکھیں جائے سلمین بیختیاری کی تعلیم یہ چاہے کہ تمام تر اپنے آپ کو سپرت کر دینا جو فقیر ہونا ہے اپنے آپ کو مکمل جو ہے اللہ کے حوالے کر دینا ہے آگے لکھ رہا ہے خدا نے ہر ایک کے حق میں جو کچھ تخصیم کر دی ہے اس میں نہ تغیر ہوگا مطلب تبدیل نہیں ہوگی اس میں تغیر نہ ہوگا اور عزل میں ہر ایک کے لئے جو حصہ مخرر ہو گیا ہے کم نہ ہوگا کیا کرے اور کیا کھائے اور کیا پہنے نہ زیادت کی ہوگی نہ کم کم مل اللہ کی مرضی پہ راضی رہنا یہ خاصا راقوں میں مہدبیاں کا اس فاصلے کلامتہ نہیں ہوئی آپ پہ دیکھیں جی سیدین خاتم عرشد رضی اللہ تعالیٰ نوں کہ بتیجے آپ کے پاس آئے ہوئے تھی دائرے فقر و فاقہ چڑھ رہا تھا تو فاقہ چڑھ رہا معلوم ہوا تو چچا کے پاس آگئے یہ نعمت ہے خاص بل کے فاقہ چڑھ رہا معلوم ہوا دائرے میں تو آگئے چچا کے پاس اب وہ دائرے میں جو رہ رہے تھے وہاں سے جو ہے اپنے بچے کی شادی کی واسطے دو بھائی شاہدین شاہدین شاہد اللہ تعالیٰ کی فرزندہ شادی کی واسطے جو ہے جالور سے کہیں جا رہے تھے تو حضرت نے جاتے وقت فرمایا کہ اگر واپس آگئے تو وہ ورنہ علی ویدہ سلام تو بی بی نے فوراں پیچھے سے کہا کہ اگر کچھ ایسا اندیشہ ہے تو روک کیوں نہیں لیتے تو حضرت نے فرمایا خدا کی مرضی کا کہ بندہ کیا کرے اللہ کی مشیط کہے معلوم ہے کہ بچے اب جو جا رہے ہیں وہاں پس نہیں آنے والے اللہ بیچ واسطے میں جو ہے ان کا قتل انو شادیت نے علی لیکن اللہ کی مرضی بھی اتنا پورا رہے تھے اپنے آپ کو دخل تک نہیں جی بیچ میں بیچ میں لارہی نہیں بھی اپنے آپ کو کہ تو مججہ اور تمرو تو یہ کرامت بھی ہوتا ہے یہ ایک لیول ہے اس کے بعد اور آگے کا جو لیول ہے وہ جو ہے مکمل سپرد ہو جانا ہے اللہ کے حوال اور مسلمی کا ترجمہ ایک اور ایک اللہ کی آواز سے سپرد ہو کے اللہ سے کس وجہ پہ راضی رہنا خلی ہشت جنت گردہندت سربسر تو مشہور آزی ازہاں آہاں در گزر کہ مشہور روپائی ہے غالباً حضرت مولانہ مرمی اللہ علیہ السلام نے پڑھا ہے کہ اگر تجھے آٹھ جنت بھی دے دیں تو تو ان سے راضی مت ہو آگے جاؤ آلی حمد باش دل باہا قبن آلی حمد رہ اور دل کو حق کے ساتھ لگا تو ہما اے خاف قربہ رو بلند یعنی تو خرب کے پہاڑ کا ہما ہے بلندی پر جاؤ بلندی پر جو ہے جو ہے پرندے کا نام ہے تمہیں اسلام پر ہمارے آٹھ جنت بھی اگر تجھے دے دے تو تو راضی مت ہو تو جو ہے آگے بڑھ جاؤ آلی حمد رہ اور دل کو جو ہے حق کے ساتھ جوڑے رو کیونکہ اللہ میں جو ہے جب آگے بڑھتے رہتے ہیں اس کے پاس ہزاروں چیزیں پیش کرنے کے باستے ہیں بلند جو ہے مقامات جو ہے دی جاتے ہیں انہیں جو ہے سب کچھ ہورتا ہوا جو ہے اللہ کی ذات کے اوپر جو ہے نظر رکھتا رہنا اس کو آٹھ جنت بھی دیں جائے تو راضی نیرانہ بولے تو کتنی بڑی بڑی بات ہے آگے حضرت لکھ رہے ہیں کہ عام عزی کیا حلال ہو یا حرام تات ہو یا معصیت وہی ظاہر ہو جو حکم کے حضل میں ہو چکا ہے اور مخدر میں لکھا گیا ہے بجوز فرما برداری کے علاج نہیں شیر کا ترجمہ ہے کہ کوشش کرنے کی حد تک ہم نے طلب میں دور دھوک کی کوشش سے کیا فائدہ جب تک کہ تغدیر مدد نہ کریں آگے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ارشادات ہیں جو توریت کے اخوال ہیں لکھ رہے ہیں کہ اللہ فجر فرمان آئے کہ اے آدم کے بیٹے میرا خزانہ بھرا ہوا ہے جو کبھی خالی نہ ہوگا میرا سیدھا ہاتھ ہمیشہ سخاوت و عطا کے لئے کھلا رہتا ہے لیکن جو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخاطف کر رہا تو اس وقت بھی آپ جب ہی بھی اللہ کا ارشاد سن رہے ہیں اللہ کی باتیں سن رہے ہیں خدا کو بھلنا نہیں اس وقت بھی خدا حاضر ہے اور ان کو کہہ رہا ہے کہ اے آدم کے بیٹے میرا خزانہ بھرا ہوا ہے جو کبھی خالی نہ ہوگا میرا سیدھا ہاتھ ہمیشہ سخاوت و عطا کے لئے کھلا رہتا ہے تو میری راہ میں جتنا خرج کرے گا میں تجھے اتنا ہی دیتا جاؤں گا اگر تُو خدا سے بدگمان ہو کر محتاجی کے خوف سے تجھتنی بخیلی کرے گا میں اتنا ہی تجھ سے اپنا ہاتھ رکوں گا یقین کم ہونے کے وجہ سے تم مسکینوں پر بخیلی کرتا ہے اور جو شخص اپنی پیدائش کا اصل مقصد رزق کی کوشش کو خرار دے تو اس نے شک کیا میری کتاب میں اور نہیں تزدیق کی میرے انبیاء کی دیکھیں مقصد عام عمام 99.99% کی عمام جو دور دھوپ لگی صبح سے شام تک ان کا دن ان کی رات ان کی ہفتے ان کے مہینے ان کے سال سارے کے سارا دور دھوپ ہے کھانے کے واسطے رزق کی واسطے بھاگی کر رہے ہیں اپنی زندگی کا مقصد بنا لیے لیکن خدا نے اپنے واسطے پیدا کیا یہ مقصد ہے کہ جب نہ ماباپ جو ہے جی رہے ہیں بچوں کے واسطے کھانا کھلانے کے واسطے پلانے کے واسطے ان کی پروریش کے واسطے ہر ایک جو ہے غیر خدا کے واسطے جو ہے پورا مقصد لگا کے رکھا ہوا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے اور جو شخص اپنی پیدائش کا اصل مقصد انبیاء کی تقذیب کی یعنی جھٹلایا پس اس نے انکار کیا میری ربوبیت کا یعنی اس میرے رب ہونے کا اور جس نے انکار کیا میری ربوبیت کا تو میں اس کو آن دے مو دوزف میں ڈالوں گا اے ابن آدم یعنی اے آدم کے اولاد میں نے تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ دنیا کی متا پر متا جمع کرتے جاؤ بلکہ اس لیے پیدا کیا کہ تم میری عبادت کرو اپنے کو زلیل سمجھ کر یہ پتہم نکتا ہے بندگی غلامی مطلب میں کچھ نہیں ہوں اپنے آپ کو یہ سمجھنا بندگی میں بھی جو ہے غروف آیا تھا ماں پہ بھی جو کچھ ہے میرا مالکہ اور میں بندگی بھی کر رہا ہوں تو یہ محض اس کی توفیق کی بینا پر ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے تم میری بندگی کرو اپنے کو زلیل سمجھ کر اور میرا بہت بہت شکر ادا کرو اور صبح و شام میری پاکی بیان کرو رزق تقسیم شدہ ہے اور حریص محروم رہتا ہے قرص کرنے والا محروم رہتا ہے اور بقیل مضموم رہتا ہے مضمت ہوتی اس کے اوپر اور حاسد مغموم ہوتا ہے جو حسد کرنے والا ہے وہ غمزدہ رہتا ہے اور نعمت پناہ ہو جاتی ہے اور بقی منحوس ہے اور حق ایک معلوم بات ہے اے بیٹے آدم کے تمام دنیا کے کاروبار چھوڑ کر تو میری عبادت کے لئے وقت ہو جا میں تیرے دل کو دونگری سے بھر دوں گا اور تیرے ہاتھ کو اور تیرے ہاتھ کو رزق سے بھر دوں گا اور تیرے بدن کو راحت سے بھر دوں گا اے بیٹے آدم کی تو میری عبادت سے غفلت نہ کر ورنہ میں تیرے دل کو محتاجی سے بھر دوں گا اور تیرے ہاتھ کو خالی رکھوں گا اور تجھے جسمانی آزار پہنچاؤں گا اور تیرے سینے کو غم سے بھر دوں گا اور تیری دعا کو میں جوک کر دوں گا اور تیرے عمل کو رد کر دوں گا اور میں تیری دنیا کو تنگ بنا دوں گا اور تیری رزق کو کم کر دوں گا اللہ فرماتا ہے میں تیرا لازمی چارہ کار ہوں تو اپنے چارہ کار تو اپنا چارہ کار تیار کر لیں دنیا کے تمام لوگوں کی مدد کے بغیر تو اپنا کام بنا سکتا ہے لیکن میری مدد کے بغیر تجھے کوئی چارہ نہیں اے بیٹے آدم کہ میں تیرا لازمی چارہ کار ہوں میں تیرا لازمی چارہ کار ہوں پس تُو اپنے چارہ کار کو لازم پکڑ لیں پر مخابلے ہر چیز کے میں ہی تجھے کافی ہوں اور کوئی چیز میرے مخابلے میں تیرے لیے کافی نہیں خوشخبری ہو اس شخص کو جس کو دنیا عطا کی گئی در حالہ کہ اس کا ایمان صحیح و سالم ہے بڑی بات ہے دیکھئے اس کا دنیا بھی عطا کی گئی ہے اس کا ایمان سلامت ہے یہ بہت بڑی بات ہے خوشخبری ہو اس شخص کو جس کو دنیا عطا کی گئی در حالے کہ اس کا ایمان صحیح و سالم ہے اور خوشخبری ہو اس شخص کو جو موت سے پہلے بیتار ہو گیا موت سے پہلے بیتار ہو گیا اس کا خوشخبری ہے ایک ولی اللہ کے باتے کافی بڑے شخص ہے صرف چھوڑ چھڑ کے آئے تو بولے آپ نے آنے میں دیری کر دی تو انہیں فرمایا نہیں حضرت میں انتخال سے پہلے آ گیا ہوں میں مرنے سے پہلے آ گیا ہوں میرے مالک کے حضور رجوع کر چکا ہوں یہ بڑی بات ہے اللہ کے آگے انہیں چھپ گیا اپنی زندگی میں انہیں ایک قبلیا کا اور خوشخبری ہو اس شخص کو جو موت سے پہلے بیتار ہو گیا خوشخبری ہو اس کو جو موتاجی میں داخل ہوا یعنی موتاج ہوا در حالہ کہ وہ مسلمان ہیں اب فقیر ہے غریب ہے غربت میں انہیں ایمان والا ہے عمر معلوم بدلتا نہیں اور عمر مقصوم نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے یعنی جو تقسیم شدہ ہے نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے خدا نے ہر ایک کے لئے جو کچھ تقسیم کر دی ہے اور عزل میں ہر ایک کے حق میں جو حصہ مخرر ہو چکا ہے اس میں کمی نہ ہوگی کیا کھائے اور کیا پہنے اس میں زیادتی ہوگی نہ کمی حلال ہو یا حران طاعت ہو یا معصیت جو حکم کے عزل میں ہو چکا ہے اور مخدر میں لکھا گیا ہے وہی ظاہروں کا خدا کی فرمامرداری کرنے اور تقدیر کے آگے سر جھکانے کے سوا علاج نہیں میراج الفقیر لیلت الفاقہ فقیر کی میراج فاقی کی رات ہے فقیر کی میراج فاقی کی رات ہے یہ بزروں کا علی اللہ کا خوال ہے ہمارے پاس بھی کہتا گیا جب فاقہ چلتا ہے پورا آپ کے چوبیس گھنڈے گزر گیا تو آپ کا ایک دن کا فاقہ ہوا اس کے بعد جو رات آپ پہتی ہے وہ فاقہ کی رات جو میراج کی رات ہوئی تھی دیکھئے میراج کی کیونکہ سب سے بڑی جو آزمیش ہے وہ فاقہ کی آزمیش ہے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ ابراہیم ہم تمہیں نمروک کی آگ میں آزمائیں گے لیکن فاقہ کی آگ میں نہیں آزمائیں گے کیونکہ ہمارے عزت و جلال کی خصام ہم نے اس سے بڑی آگ کوئی نہیں پیدا کی فوق سے بڑی آگ کوئی پیدا نہیں کی گئی فوق سے بڑی آزمائش کوئی آزمائش نہیں کی اس واسطے خوام مہدویہ کو اس آزمائش میں ڈالا گیا اور سب سے بڑا انعام کا کیا گیا دیدار اللہ اللہ کا انعام اس میں انتخال کر جانا مطلب فاقہ کے حالت میں انتخال کر جانا ہونے آخر میں ایسا جو ہے خوام مہدویہ کی کئی فخرہ انتخال کر جاتا تھے میں اسلام کے دائرے میں ایک ایک دن میں جو ہے دزدز بارہ بارہ میتی اور ایک ایک دائرے میں جو ہے ایک مخام پہ جبتے ہیں چار سو سرسوں میں جو ہے میتیں ہوئی ہیں کئی جگہوں پہ محسلام کے صحابہ کے پاس محسلام کے پاس صحابہ کے پاس طابعہ ان کے پاس جو ہے حالت فاقہ میں جو ہے چار چار سو پانچ پانچ سو فخرہ جو ہے انتخال کر گئے ایک بی بی کے ساتھ ساتھ بیٹے انتخال کر گئے کچھ بڑی آزمائشیں تکیئے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اس میں جو ہے یہ اترے ہیں ہر صبح کو شیطان کہتا دیکھیں شیطان وسوزت آتا کہ آج کیا کھائے گا اب انہوں شیطان کو جواب دیتے کہتے کہ موت اور کہتا کہ کیا پہنے گا کہتے کہ کفن اور جب کہتا کہ کہاں رہے گا کہتے کہ خبر میں ناومیز ہو کر چلا جا تیار ہے موت کے ہاتھ سے کیا کھائے گا موت تیار ہے موت کے ہاتھ سے تیار ہے خدا کے ہاتھ تیار ہے تو شیطان جو ہے نہیں کر سکتا کچھ بھی وہاں پہ انہیں جو اللہ میں بولا میرے مخلص جو بندے ہیں اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتا تو جو ریڈی رہتا نہیں کیا ہو سکتا زیادہ سے بلکہ اللہ کے آگے جو ہے جب مرنے کے ہاتھ سے تیار ہے پاکی کی رات پہ اس کے ہاتھ سے میراج ہے اس کو جو ہے شیطان کہاں پہ لے کے مارے گا پڑھوں ایک بزرگ سے ہر صبح کو شیطان کہتا کہ آج کیا کھائے گا کہتے کہ موت اور کہتا کہ کیا پہنے گا کہتے کہ کفن اور جب کہتا کہ کہاں رہے گا کہتے کہ خبر میں نا امید ہو کر چلا جاتا دنیا کا غم آخرت کی بے غمی سے ہوتا ہے اگر آپ وہاں سے بے غم ہیں تو جو ہے آپ یہاں پہ جو ہے غمزادہ رہتے ہیں اور اس کے واسے فکر میں ہے تو آپ جو ہے اس خم سے جو ہے آزاد ہو جاتے ہیں اور مقتوب میں ہے کہ اے بیٹے آدم کہ میں راضی ہو گیا ہوں تجھ سے تیرے تھوڑے سے شکر پر اور تُو میرے رزق کے کسیر پر مجھ سے راضی نہیں ہوتا تُو تھوڑا شکر عطا کرنا تو میں راضی ہوں اور میں اتنا دے رہا تھا تو تُو جو ہے اس سے راضی نہیں ہی تُو میری عطا پر خنات کر یعنی جو اللہ دیا ہے اس کے اوپر جو ہے راضی رہے تاکہ میں تجھے برکت عطا کروں برکت ہمیں جمع نموتی تھے کسی جب اللہ جو تھوڑا عطا کرتا جب آپ خنات کرتے ہیں کہ پیچھ چاہیے جس پر راضی ہوتی جب اللہ برکت عطا کرتا اور مکتوب اس طورے تھے اے بیٹے آدم کہ میں تجھ سے کل کی عمل کو آج نہیں چاہتا اور تُو مجھ سے کل کا رزق آج چاہتا ہے سانا کہ تُو کل خبر میں جانے والا ہے معلوم ہی نہیں تُو ہر کل کیا ہے ہم جو ہے بات دور کل کیا سے کریں لیکھجئے کل کے اندیشے کو آج اپنا پیشہ بنائے ہوئے ہیں کل کیا ہوں گا کل کے واسطے کل کے آج سے وہ آج جو ہے کل کیا سے گزار رہے ہیں کل کیا ہونے عالم حلم نہیں ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اے بیٹے آدم کہ میں تُو سے کل کے عمل کو آج نہیں چاہتا اور تُو مجھ سے کل کا رزق آج چاہتا ہے سانا کہ تُو کل خبر میں جانے والا ہے اے بیٹے آدم کہ میں نے تجھے نکفے سے پیدا کیا میں تیرے رزق کو تیرے پیٹ میں داخل کے بغیر نہیں چھوڑوں گا جو لکھ دیا گیا انہیں دال کے رہنگا ماں پر اے بیٹے آدم کہ میرا تجھ پر فرض ہے اور تیرا رزق میرے ذمہ ہے اگر تُو میرے پرائز کی ادائی میں میرا خلاف کرے گا تو میں تیری رزق میں تیری مخالفت نہیں کروں گا کلنے گاروں کو جو ہونے عطا کرنج کر رہا ایسا بھی دیرے دیرہ اے بیٹے آدم کہ اگر تُو میرے رزق پر خنات کرے گا تو میں تیرے دل کو راحت دوں گا یعنی جو اللہ دیا اس کے اوپر راضی رہے گا تو جو ہے اللہ میں وہاں پر جو ہے اوپر کر دے گا میں تیرے دل کو راحت دوں گا اور تیرے بدن کو آرام پہنچاؤں گا اور تُو میرا ایک مشکور غلام ہوگا شکر بزار جو ہے غلام ہوگا ورنہ تیرے دل اور تیرے بدن کو رنج میں ڈالوں گا اور دنیا کو تجھ پر مسلط کر دوں گا اور دنیا میں ایسا مارا مارا پھیرے گا جیسے وحشی جانور جنگلوں میں پھیرا کرتے ہیں اور تیرا مقصوم بھی تجھے نہ مل سکے گا تُو تو میرا غلام ہے تجھے یہ کہنا چاہیے کہ میں نے اپنے سارے کاروبار اپنے محبوب کے حوالے کر دیئے اگر وہ چاہے تو مجھے زندہ رکھے اور اگر چاہے تو حلاق کر دے اے بیٹے آدم کی اگر اللہ تیرے رزق کا کفیل ہو چکا ہے تو پھر تیرا یہ رزق کے لیے احتمام کس لیے اور اگر تیرا رزق اللہ کی طرف سے ہے تو پھر ہرس کس لیے اور ابلیس کا دشمن خدا ہونا حق ہے تو پھر غفلت کس لیے اور اگر بزرات پر صرف گزرنا ہے تو مال وقت مطا کا جمع کرنا کس لیے اگر اللہ کا ثواب جنت ہونا حق ہے تو دنیا میں راحت لینا کس لیے اگر ہر چیز میری قضا و قضر اور میرے ارادے سے ہے تو بے خراری کس لیے ہر چیز جو ہونے والی ہے اب جو جو ہو رہا everything is design, introduced and directed by اللہ جو ہو رہا ہو پورا ہمیں لے لے گیا ناسیل کو ہم جو کٹکت لیا ہے آپ سمجھ جائے کہ جو ہے میرا مالک نے جو کچھ لکھا ہے تخدیر میں وہ ہو رہا ہے تو اللہ وہ اس کہہ رہا ہے کہ اور ہر چیز اگر ہر چیز میری قضا اور قضر اور میرے ارادے سے ہے تو بے خراری کس کی ہے مطلب میں بیمار پڑھا ہوں تو اب میں شفا کے وقت سے بیچن ہوں تو جو ہے میرے مالک کا جب حکوم ہوگا وہ ہو جائے گا تو انہیں سبوں سے پڑھا ہوا رہا تھا جس بھی آلد نہیں ہے اور جو ہے میرے کچھ بھی اب کھانے کے حسے نہیں ہے تو اب جو ہے انہیں اس ارادے پہ ہیں انہیں دل میں ارادہ کر کے رکھا واہے اس کو یقین ہے کہ میرا مالک جب میرے حسے مقدر میں لکھا واہے کھانا آئے گا تو انہیں بے خرار نہیں رہتا اگر اب نہیں ہے کچھ بھی اس کوئی توقع نہیں ہے اللہ کی ذات پر تو انہیں بیچن بے خرار رہتا کہ کب کہاں کہو گا یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا اس کے حصے جو ہے پیچھن بے خرار آتا اللہ کی تقدیر پر جو راضی نہ آتا اور آگے کہہ رہا ہے اللہ کہ تم فوت شدہ یہ دیکھیں یہ ترکیت میں اصل یہ ہے آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم فوت شدہ چیز پر غم نہ کرو اور موجودہ پر خوش مت ہو جو تمہارے سے اگر کچھ چلے گیا اس کے پر غم نہ کرنا یہ بڑی فقیدی صفت ہے اور جو ہے اس کے پر خوش نہ ہونا یہ بھی نہ رہنے والا ہے دوریت کی اکیس بھی صورت میں درج ہے ہمارے ساتھ یہ ہونے والا ہے واقعے میں ہمارے ساتھ یہ ہونے والا ہے پڑھانے کی اپنی واسم کی گھ 우کتو نہیں ہے واقعے میں ہمارے ساتھ یہ ہونے والا ہے یہ ہمارے کہہ کر رہا ہے کہ موت اور اسرار کو Anthem جو بھی راست ہے جو ہر چیز ہر اس کو کھول دیگی جب پڑھا پھڑے گا ہم جب یہ پر کرس کریں گے جو خروسنگ ہے ہماری اس دنیا سے اس دنیا کو وہاں پر سارا کھول جائے گا یا وہاں پہ ہمیشہ جب صرف پشتانگی جنت میں بھی کہتے ہیں یہ حادث میں آیا ہے کہ جنت میں بھی جب تمام نعمت مندوں کو دی جائے گی تو انہیں پشتاوا صرف جنت میں اس لمحے پر ہوگا جو لمحا اللہ کی یاد کے پغر گذارے دی یہاں پر اللہ کی یاد کی باتو آج ہم زندہ ہیں آج ہمارا ٹرن چل رہا ہے لاکو کروڑو اور وہ انسان آدم علیہ السلام سے لے کے چلے گئے ایک سے ایک عاشقہ ایک سے ایک اللہ والے سکھ گئے اب جو ہے ہمارا ٹرن چل رہا دیکھیں اب میرا ٹرن چل رہا ہے میری باری چل رہی ہے اب میں لائف جی رہوں یہ پورے جو ہی لکھنے والے بھی گزر گئے دیکھیں اب آنے والے بات میں آئیں گی نیکس جنریشن اب ہمارا ٹرن چل رہا ہے اب ہم سب کو ٹرن چل رہا ہے اور ہم اپنی زندگی کیسا گزارتے ہیں کیسا خدا کے عاشق بن کے رہتے ہیں کیسا جو ہے اس کو حاصل کرتے ہیں یا جو ہے خدا نہ خاصہ خدا نہ خاصہ اس طرح دنیا میں کام ملوث ہو کے چلے آتے ہیں تو دیکھ رہا ہے کہ جو ہے تو عید کی ایکیسے صورت میں درج ہے کہ موت تیرے اثار کو ایک ماشرون میں ختم کر جاتے ہیں موت تیرے اثار کو کھول دے گی اور خیامت تیری خبریں ظاہر کر دے گی اور نام عامال تیرے راز کی پردادری کرے گا بس جب تو گناہ سغیرہ کرے شوٹا گناہ کرے جب تو گناہ سغیرہ کرے تو گناہ سغیر ہونے پر نظر نہ کر بلکہ یہ دیکھ دیکھے کہ تُو نے کس کی نا فرمانی کی اب تُو چھوٹا گناہ کر رہے ہیں تو یہ مست سنجو کہ تم چھوٹا گناہ کرے بلکہ یہ دیکھو کہ تُو نے جو ہے گناہ کس کا کیا اللہ کی نا فرمانی کی بلکہ تو یہ دیکھو کہ تُو نے کس کی نا فرمانی کی اور جب تجھ کو تھوڑا رزق بھی آ جائے تو رزق کے خلیل ہونے پر نظر نہ کر بلکہ یہ دیکھو کس نے تجھے دیا ہے تُو گناہ سغیرہ کو حقیر مجان تجھے کیا معلوم کہ تیرے کون سے گناہ پر خدا کا غزب تجھ پر نازل ہوگا تو نے چھوٹا گناہ سمجھا لیکن اللہ کا غزب اس وقت نازل ہو اس کے اوپر کیا تیرے تھوڑے رزق سے آسمان کے دروازے تیری دعا کے سامنے بند ہو جائیں گے یا کناہ سغیرہ سے تُو میرے مکر سے بے فکر نہ ہو اندھیری رات میں چونٹی کی چال کے مانے تجھ پر کوششت آئے اے آدم کی بیٹے جب تُو اپنے دل میں سختی محسوس کرے اور اپنے جسم میں بیماری اور اپنے رزق میں بینصیبی اور اپنے مال میں نقصان پائے تو یقین کر لے کہ تُو نے ایسی باتیں کی ہیں جس میں تجھے کوئی پائدہ نہ تھا موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے وہی بیجی کہ اے موسیٰ تیرے نفس کے یوب سے میری مغفرت ظاہر ہوگی پس تُو لوگوں کے عیب میں مجھول نہ ہو اور جب تک میری بادشاہ خائمیں مقلوق کی آجزی مت کر اور جب تک میری خدانے خالی نہ ہو جائے رزق کے لئے پریشان مت پھر اور جب تک شیطان نہ مر جائے تو اس کے مکر سے بے فکر مت ہو کیا بس وہ لوگ اللہ کے مکر سے بے خوف ہو گئے اللہ کے مکر سے سوائے نقصان والوں کے اور کوئی بھی پکر نہیں ہوتی اے بیٹے آدم کہ تو میری عبادت کے لئے وقت ہو جاؤں میں تیرے دل کو دونگری سے اور تیرے ہاتھ کو رزق سے اور تیرے جسم کو راہ سے بر دوں گا اور تُو میری ذکر سے غابل مت ہو بس میں تیرے دل کو محتاجی سے اور تیرے ہاتھ کو رنج و تکلیف سے اور تیرے سینے کو رنج و غم سے اور تیرے جسم کو بیماری اور درد سے بر دوں گا اور تیرے دنیا کو تنگ منا دوں گا کاش تُو صاحبِ بصیرت ہوتا یہاں تک کہ داقل ہوتا تُو اس میں یعنی جنت میں اے بیٹے آدم کہ تُو اپنے جیسے کی خدمت کرتا ہے تُو دیکھ تیرے مقدوم کا دل یعنی تیرے باس کا دل کیسا مہربان ہو جاتا ہے کہ تجھے معلوم نہیں کہ تجھے نہیں معلوم کہ میں دلوں کو پھیرنے والا ہوں پس اگر تُو میری خدمت کرتا تو میں اسے تیرے خدم منا جاتا یعنی تیرے مقدوم کو میں تیرے خدم منا جاتا اے دنیا تُو خدمت کر تُو اس کی جس نے اپنے ہاتھ سے میری خدمت کی اے بیٹے آدم کہ تُو دنیا میں ہے پس تُو اس لکڑی کے مانند مت ہو جو اپنے آپ کو آگ میں جلاتی ہے اور نفع غیروں کو دیتی ہے اے بیٹے آدم کہ تُو اس لکڑی کے مانند مت ہو جو خود کو جلاتی ہے اور نفاظ دوسروں کو دے پی یعنی اپنا پورا صرف کر دے رہے ہیں آپ دوسروں کے واسے جاپنی زندگی صرف چڑھ دے رہے ہیں کچھ جلتے چلے آ رہے ہیں اور دوسروں کو فائدہ پہنچا دیں اور اس معنیم نہ ہو کیوں اور ہے آپ کو جو ہے اگر دوسروں کے ساتھ بھی رہنا ہے بھی اوچوں کے ساتھ بھی رہنا ہے تو ان کا ہاتھ پکڑ کے جو ہے جنت میں لے جانا ہے آگے خنات کے اوپر جو ہے گفتگو ہے اللہ چاہتے ہیں انشاءاللہ وہ کل کے نشے سے پڑیں گے